اب وقت ہوا ہے ہمارا شبے کا عزالہ حضرت شبے کا عزالہ ہے کچھ ایک عجیب سا شبہ آیا ہے کسی نے یہ سوال لکھ کے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اسلام میں جو انصاف ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے چور اگر چوری کرے تو چور کا ہاتھ کار دیا جاتا ہے یعنی اگر اس کو میں انگریزی میں کہوں تو ایسے ہیں جیسے این آئی فور این آئی یعنی یہی اسلام میں ہیں این آئی فور این آئی تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ایک جو زناکار ہے اگر وہ کوئی زنا کرے تو اس کا عضو کیوں نہ کٹا جائے یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ کچھ شاید اس تناسب میں کوئی فرق ہے یہاں پہ تو آپ کی گائیڈنس چاہیے اس میں فرمائیے کہ کیسے ان کو کیا جواب دیا جائے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شعبہ تو اچھا ہے کسی منچلے کی دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ بھی چور کے تو ہاتھ کٹتے ہیں ہاتھ سے چوری کی لہٰذا جو وہ زانی کے عضو کیوں نہیں کٹا جاتا تو کوئی تناسب نہیں نظر آ رہا ہے محلس نہیں ہے اصل میں اگر یہ اصول لیا جائے تو پھر تو بدنظری کرنے والی کے آنکھیں نکالنی چاہیے قیبت کرنے والی کی زبان کٹی جائے غیبت سننے والے کے کان کٹے جائے اور تھپڑ مارنے والے کا ہاتھ پہلے کٹا جائے پھر تھڑا مارنے والے کے پاؤں کٹے جائے یہ تو نظام پورا بگڑ جائے گا اصل میں یہ ایسا اصول نہیں ہے کہ مجرم جس عضو کے ساتھ جرم کرے اس عضو کو کٹ دیا جائے یہ کوئی اصول نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حدود و قصاص اسلام نے قائم کی ہیں اس سے مقصد صرف امن و سلامتی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اور مسئلتیں بھی ہیں اور چار مسئلتیں مزید ہیں ایک مسئلت یہ ہے کہ اس مجرم کو سبق سکھانا مقصود ہے تاکہ اس کی صدا ہو تو اس کو سبق سیکھے ایندہ کے لئے گرد پکڑے دوسرا دیکھنے والے دوسرے جو لوگ ہیں ان کو عبرت دلانا مقصود ہے کہ یار اگر ہم نے بھی کیا تو ہنسا دیئے ہوگا دوسری مسئل دیئے اور تیسری مسئل دیئے کہ اس مجرم کو توبہ کی طرف لانا مقصود ہے کہ وہ جب یہ جوتے کھائے گا اب وہ توبہ طائب ہو کہ یار ایندہ میں نہیں کروں گا اب توبہ کرے گا تو آخرت میں سمر جائے گی اس کی اور چوتھی مسئلت یہ ہے کہ اس کو آخرت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جب یہ سزا دی جاتی ہے تو آخرت کی سزا کا تصور اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یار یہاں تو سرح ہاتھی کٹا ہے اور وہاں آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں تو ہولناک جہنم ہیں یہاں تو دس سفارشے کر کے بچنے کوشی کرتے ہیں دنیا اس کی سمر جائے تو صرف امن سلامتی قائم کرنا مقصود نہیں یہ حدود و قصاد سے بلکہ یہ چار مسئلتیں اور ہیں اور ان مسئلتوں کو قائم کرنے کے لیے اس خاص عضو کو کارنا ضرور نہیں مطلق سزا کافی ہے پنشمنٹ ہونی چاہیے کسی بھی شکل میں ہو لہٰذا اس پنشمنٹ کے مطابق جو ہے جب اس کو سزا مل گئی تو اس کو یہ ساری مسئلے حاصل ہو سکتی ہیں اس کو سبق سکھا دیا دوسروں نے اس سے عبد پکڑ لی اور توبہ کی اس کو توفیق ہو گئی یہ مقصد اور باقی رہا یہ سوال کہ چور کا ہاتھ کیوں کٹا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کٹا جاتا ہے کہ اس نے ہاتھ چوری ہاتھ سے کی ہے اس لیے نہیں کٹا جاتا وہ اس لیے کٹا جاتا ہے کہ اس لیے چوری کو سرکا کہتے ہیں سرکا کہتے ہیں چھپکے سے چوری چھپے کسی کی چیز ہاتھی آنا تو سرکے کے لفظ میں بھی یہ عنوان موجود ہے تو چونکہ چوری چھپے جب کچھ چیز حاصل کرتا ہے اب وہ اس کو حاصل کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے چوری چھپے یہاں سے میں نے لے تو لی اب اگر نکلا نہ بھاگا نہ تو کوئی پگڑ نہ لے تو بھاگتا ہے تو بھاگنے میں اس کے یہ دونوں ہاتھ یہ بمنزلہ پر کے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے دونوں بازو جو ہوتے ہیں یہ دوڑنے میں ایسے ہوتے ہیں جیتے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں تو انسان جب دوڑتا تو ہاتھوں کی قوت سے دوڑتا ہے پاپاؤں کی قوت تو لگتی لگتی ہے لیکن ہاتھ بھی اس کو دوڑنے میں قوت دیتا ہے اور تیز دوڑتا ہے تو شریعت نے کیا کیا اس کی دوڑ کو توڑنے کے لیے اس کا ہاتھ کار دیا کہ کل کو اگر چوری کرے گا تو اس کی دوڑ کمزور ہو جائے گی پکڑنا آسان ہوگا اس لئے اس کا ہاتھ کارٹا کہ اب یہ دوڑے گا تو جلدی پکڑا جائے گا اور پھر یہ کہ اگر پھر بھی چوری کی تو اس کا پھر الٹا پاؤں کارٹا جاتا ہے اب الٹا پاؤں جب کارٹا تو پاؤں کی جو طاقت دوڑنے کی وہ بھی اس کی کم ہو گئی اب اور کمزور ہو گیا اب چوری کر کے بھاگے گا تو پھر آسانی سے پکڑا جائے گا تو شریعت اس لئے اس کا ہاتھ کارٹی ہے اس لئے نہیں کارٹی ہے اس نے چوری کی اس لئے کارٹی ہے کہ اس سے دوڑتے ہیں کہ قوت ہاتھ سے اس کو حاصل کرتا ہے لہذا اس قوت کو کمزور کرتی شریعت پھر پاؤں کارٹی ہے پھر اس کے بعد تیسری مدد پھر اگر چوری کر لی تو پھر ہاتھ نہیں کارٹا جاتا پھر پاؤں نہیں کارٹا جاتا بلکہ اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر اس کو دوسرا ہاتھ بھی کارٹ دیا پھر اس کا پاؤں بھی کارٹ دیا تو وہ تو پیرالائز ہو گیا اس کی لائف ختم ہو گی تو شریعت کہت نہیں اب اس ظالم کو جیل میں ڈال دو جب تک توبہ نہ کر لے تو اس وقت تا اس کو باہر نہ نکالو اس کی جوتے لگاؤ تو اس کو پھر اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ اس لئے نہیں کارٹا جا رہا کہ ہاتھ نے چوری کی ہے بلکہ ہاتھ اس لئے کارٹا جا رہا ہے کہ چوری کرنے کے بعد بھاگنے میں ہاتھ معامن ہوتا ہے اس لئے کارٹا جاتا ہے میک سنس میک سنس بلکل تو اس لئے یہ کہنا کہ جناب وہ عضو کارٹا جائے نہیں پورے بدن سے جب زنا کرتا ہے تو پھر اس پہ پورے بدن کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اگر عضو کارٹا جائے گا تو یہ عدل کے خلاف ہوگا کیونکہ اس اکیلے عضو کا کیا خصور ہے کیونکہ اس پہ پورا بدن شامل ہے جب پورا بدن شامل ہے تو اس کو ایسے سزا ہونی چاہیے جس پہ پورے بدن کی پٹائی ہو لہذا اس کو درے لگا جاتے ہیں کوڑے لگا جاتے ہیں اگر وہ غیر شادی شدہ شدہ ہے محسن ہے تو شادی شدہ سنگسار کیا جاتا ہے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں تو پورا بدن اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے سزا کو برداشت کرتا ہے کیونکہ زنا پورے بدن سے کیا جاتا ہے ایک خاص عضو سے نہیں کیا جاتا اس وجہ سے شریعت نے جو ہے وہ پورے بدن پر سزا لگو کی ہے خاص عضو پر نہیں کی اور خاص عضو پر اس لیے بھی نہیں کی کہ یہ اللہ کی مسجد کے خلاف ہے اس لیے انسانیت کی نسل اس سے جاری ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے زانی کے سزا اور رکھی ہے اور چور کی سزا اور رکھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو عضو چوری کرے یا جرم کرے اس عضو کو کٹا جائے ایسے کریں گے تو پھر تو انسان کی زندگی فنا ہو جائے گی اور یہ شریعت کو مقصود نہیں بہت خوب بہت چکریہ یہ ہمیں امید ہے کہ جنہوں نے سوال بھیجائے انہوں نے جواب بھی سن لیا ہوگا موسیقی موسیقی